موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی تو آج ہمارا ایک نیا ٹپک ہے اور اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا ہمارا ٹپک ہے آج کا وہ بڑا ہی ریپوٹڈ ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکشن پہلے بھی کر چکے ہیں in the features of organic compounds اب وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو اس میں تھوڑا سا آئیسومریزم کا ذکر ملے گا ایک پوائنٹ تھا ہمارے پاس تو ٹپک ہے ہمارے پاس آئیسومریزم اور آئیسومریزم کو ہم نے ڈیفائن کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ کمپاؤنس having the same molecular formula but different structural formula are called as isomers کہ ہمارے پاس کچھ کمپاؤنس ایسے ہوتے ہیں جن کا molecular formula the same ہوتا ہے but ان کا structure جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے ہم ان کو کیا بھول دیتے ہیں آئیسومریزم اور اس فینامنا کو اس پورے process کو اس عمل کو ہم پر کہہ دیتے ہیں آئیسومریزم تو یہ تو ہم نے simple study کر دیا تھا for example میں ایک example کے ساتھ start کرتا ہوں for a little bit آپ کے پاس ایک molecule ہے that is C4H10 ٹھیک ہے اس کا نام آپ کے پاس کیا ہے اس کا نام آپ کے پاس ہے butane اب آپ اس کو دو ترہ سے ڈرہ کر سکتے ہو کیسے for example 1 2 3 4 4 carbon n butane کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا n مطلب okay اور اگر میں چاہتے ہیں کچھ ایسا لکھنا چاہوں مطلب اس کو ایسے لکھ دوں 1 2 3 and this is carbon 4 ٹھیک ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں hydrogen پورے کر دیں تو hydrogen نہ بھی پورے کریں آپ کو سمجھ لگ جانے چاہیے اب دیکھیں اگر آپ ان کے hydrogen گریں بیٹے دونوں compounds کے اور ان دونوں کے carbon بھی نہیں تو آپ دیکھیں ایک دو تین چار اس کے اندر بھی چار carbon ہیں اور دس hydrogen ہیں اس کے اندر بھی چار carbon ہیں اور دس hydrogen ہیں مطلب ان کا molecular formula has saved لیکن ان کا structure دیکھیں this is n-butane اور یہ ہمارے پاس کیا کراتی ہے iso-butane iso-covert کہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس second carbon پہ کوئی group attach ہو for example methyl group attach ہو اس کا ایک ایوپیک نیمڈ ہے that is two methyl propane numbering کریں میں one two three so that will be called as two methyl propane لیکن وہ ہمارا concern نہیں ہے ہمارا concern نہیں ہے کہ ان دونوں compounds کا جو formula ہے molecular formula وہ تو same ہے لیکن ان کا structure formula different ہے so یہ دونوں ہمارے پاس structure structure number one and structure number two are isomers of each other and this phenomenon this process is called as isomersm تو یہ آپ کے پاس ہوگی example isomersm کی so چلے جلدی سے ہم اس کی types پہ discuss کر دیتے ہیں what are the types of isomersm 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 کو basically 200 در divide کے جاتا ہے number one is structural isomersm and number two is geometric isomersm یا geometrical isomersm یا پھر اس کا ایک اور نام بھی ہے that is cis trans isomersm اس کو cis trans isomersm بھی کہا جاتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی پردار discuss کر دیتے ہیں اچھا بیٹے جو definition of the compounds handling the same molecular formula but different structure formula are called as isomersm یہ definition structural isomersm پہ صرف apply ہوتی ہے یہ definition صرف structural isomersm پہ apply ہوتی ہے کہ structure میں different ہے geometrical isomersm is somewhat very different اس کے اندر molecular formula بھی save ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس structural formula بھی save ہوتا ہے different کس چیز میں ہوتا ہے اس میں جو difference ہوتا ہے وہ position میں ہوتا ہے groups کی in the space three dimension میں group کی position کے بدلنے سے ہمارے پاس organic compound کی change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بعد میں discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں structural isomersm کو تو structural isomersm کی بیٹے further کچھ types ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں اور کچھ سے ہم start کرنے جا رہے ہیں structural isomersm کی further بہت ساری types ہیں for example بیٹے اس کی جو سب سے پہلی type وہ آپ کے پاس ہے chain isomersm structural isomersm کیا ہے کہ آپ کے پاس molecular formula تو same ہو compound کا لیکن structure میں different ہونے کی وجہ سے اس کی جو پہلی type is chain isomersm آپ دیکھیں نام ہمیں بہت ساری information پہلے ہی دے دیتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس formula molecular formula to same ہوگا لیکن جو carbon carbon chain وہ different ہوگی ٹھیک ہے کیسے سمجھتے ہیں اس کو ایک example لے لیتا ہوں for example 1 2 3 4 5 5 carbon compound ہے اگر تمہیں اس کو simple ایسے دیکھوں تو that will be called as n-pentane hydrogen آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی تو اس کو بولیں گے n-pentane کیا اس کو میں کسی اور طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں آپ نے پڑا ہوگا لیکھ سکتے ہیں آپ چار کی chain بنید بنا لیں اور ایک carbon یہاں پہ لگا دیں کس کا نام کیا ہو جائے گا دوسرے اپوزیشن پہ carbon اٹیچ ہے تو اس کا نام کے پاس ہو جائے گا ISO پینٹین پانچ کاربن والا یاد رکھیں اس میں ہم سارے carbon گلتے ہیں تو بیٹے یہ پانچ کاربن والا ہے سیمپل پینٹین اور یہ پانچ کاربن والا ہے ISO پینٹین اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پانچ کاربن کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں نا تو اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا اس کو ہم نے نام دیا تھا نیو پینٹین آپ ان سب کا فارمولا کر دیکھیں سیمپل پینٹین کا آپ ان کے ہائٹروجن پورے کریں اور فارمولا دیکھیں تو آپ کے پاس فارمولا آئے گا ہائٹروجن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب پتہ ہے اتنا تو ماشاءاللہ چلے پھر بھی ہائٹروجن پورے کر کے دیکھ لیں آپ سب کے گھنٹیں جائیں ہائٹروجن اور کاربن آپ سب میں ہائٹروجن گینیں آپ سب کے اندر کاربن گینیں آپ ایک چیز ایک نتیجے پہ پہنچیں گے وہ کیا کہ ان سب کا فارمولا سیم ہے پانچ ہی کاربن ہیں اور ان کے اندر بارہ ہی ہائٹروجن ہیں چین آئیسومریزم ہم سیمپل آئیسومرز بھی کہہ سکتے تھے اس فینامینا کو سیمپل آئیسومریزم بھی کہہ سکتے تھے بیٹے چین آئیسومریزم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پینٹین ہی ہے ساری ہی ہے پینٹین ہیں لیکن ان کے اندر چین بنتی ہے ان کی جو لنگ ہے ان میں ڈیفرنس ہے اگر آپ اس کو دیکھو سیمپل کو تو یہاں پہ جو سب سے لبی چین ہے وہ یہی ہے اور اس کے اندر كاربن کتنے ہیں پانچ اس کے اندر کتنے کاربن ہیں اس چینکو آپ کی دیکھیں اس میں آپ کو یہ چین بنتی ہے اور اس میں題 کتنے ہیں 4 اس کے اندر کتنے کاربن بنتے ہیں آپ کی پاس 3 کاربن ٹھیک elaborating ہے ہی ہے کیا کہ the compounds which have the same molecular formula but they are differ in the length of the longest chain. فارمولا سیب ہے لیکن جو chain ہے اس کی length میں فرق ہے. اگر تو میرا بیٹا یہ فرق آ گیا تو this isomerism will be called as chain isomerism. کیا بولیں گے اس کو ہم? chain isomerism. ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس simple example ہوگی pentane کی ابھی میں تھوڑھ جہاں پہلے ڈیوٹین ڈرائی کیا تھا میں ڈیوٹین کو بھی سمجھا دیتا ہوں ڈیوٹین کے اندر chain isomerism کس طرح سے ہوگی ڈیوٹین کا فارمولا جلدی سے جلدی سے جلدی سے بیوٹین کا فارمولا ہے c4 h10 ڈیوٹین بناو ایک دو تیب چار یا تو simple ڈیوٹین چار کی چین میں پریزنٹ ہو سکتا ہے مطلب ڈیوٹین یا بیٹے بیوٹین کو کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے ایسے بھی تو لکھا جا سکتا ہے that is isobutane اوکے اب ان میں بھی دیکھو بھائی ان میں بھی دیکھو ہمارے پاس کیا ہے ایک جو chain ہے وہ چار کاربن کی ہے اور جب دوسرے میں ہم chain select کرتے ہیں تو وہ کتنے کاربن کی آتی ہے وہ تین کاربن کی آتی ہے تو chain isomerism کیا تھا the compounds which have the same molecular formula c4h10 c4h10 but differ in the length of the chain is called as chain isomerism یہ آپ کے پاس chain isomerism کی example ہیں آپ اور بھی منا سکتا ہے کوشش کیجئے گا آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس سے کوئی دوسرا اس سے ہائے heptane کی octane کی non-nm کی chain management آپ کے دیکھے گا آپ کو بہت ساری اس کے isomers بن جائیں گے ڈیٹین کے آپ کے پاس isomers بنتے ہیں دو اور پرنٹین کے آپ کے پاس isomers بنتے ہیں تین اسی طرح سے hexane کے آپ کے پاس isomers بنیں گے اور اس طرح سے آگے یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا اوکی جی اب ایک اور چیز پہ ہم چلیں پوزیشن isomers بنتے ہیں پر میں آپ کو hexane کے isomers بنا کر دکھاتا ہوں کہ کتنے isomers بان سکتے ہیں اور کن چیزوں کا ہمیں isomers بناتے ہوئے دیان رکھنا ہے I think chain isomers سمجھ میں آگے ہوگا تو structural isomers کی جو سب سے پہلی type ہے that is chain isomers اوکی I hope you all will understand اب second type بیٹے جو ہمارے پاس ہے چلیں اس کو ایک کو منقل ہے دیکھا ہوں کدھر لے آتے ہیں second type جو ہمارے پاس ہے isomers کی structural isomers کی وہ بیٹے آپ کے پاس ہے کونسی ہے that is position position isomers یا positional isomers ایک ہی بات ہے اچھا یہاں پہ ہمیں نام میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ compound ہوں گے ان کا molecular formula تو same ہوگا but but کیا ہوگا ان کے اندر position میں کوئی difference ہوگا position کس کی different ہو سکتی ہے double bond position آپ کے پاس different ہو سکتی ہے triple bond کی position آپ کے پاس different ہو سکتی ہے کسی بھی functional group کی ٹاسۅ اچھاً فنکشنل گروپ کو ہر کون سے Bہت سارے اتنے زیادہ تر ہے تو بڑے آپ نے فنکشن گروپ x بھی ہو سکتا ہے فنکشنل گروپ quH بھی ہو سکتا ہے فنکشنل گروپ آپ کے پاس cardiac بھی ہو سکتا ہے فنکشنل گروپ آپ کے پاس رائے شمال چلتا رہے فنکشنل گروپ ہو سکتے ہیں ڈبل ڑی حاصل مانو بھی ہو سکتا ہے تکل کونانو بھی ہو سکتا ہے فنکشنل گروپ تو اب رہentے جو ہمارا پاس فنکشنل گروپ ہے اس کی پوزیشنل می تو پیشنل گروپ ب ănφیرنس آ جائے تو دیک bin líder positionي millise bee script который ح Obsauge اگر میں ڈیوٹین کیا ہے؟ ڈیوٹین میں تب چار کا اپن مالا کمپاؤنڈ ہے اور ایک ڈبل بونڈ ہے اس کے اندر دیکھیں جی ایک دو تین چار چار کا اپن مالا اگر میں ڈبل بونڈ یہاں پر لگا دیتا ہوں اور ہائیڈلجم پورے کر لیں جلدی سے جلدی سے تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا اس کا نام کیا ہوگا نمبری نیا سے سٹارٹ کریں گے اس کا نام آپ کے پاس ہوگا صورت کا نام کیا بچ کوئی بہت نام کیا کرتا ہے وہ ڈبل بونڈ کی پوزشن کو چینج کر رہا ہوں بیٹری پر چینج کر رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں لگا دیتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا بس اس ڈبل بونڈ کو پوزشن 2 پر دیا ٹھیک ہے ہم اس سائے سے سٹارٹ کریں جیسے مرسی کالے تو دبل بارڈ کی یہاں پہ پوزیشن کیا ہے دبل بارڈ کی یہاں پہ پوزیشن ہے تو اس کا نام کیا ہوگا تو بیوپین and these are these are positional آئیسومرز to each other یہ ایک دوسرے کے آئیسومرز ہیں ریزن کیا ہے ان کا فارمولا تو سیم ہے but they are differ they are differ کس میں ڈیفرنس ہے پوزیشن میں کس کی پوزیشن میں ڈبل بارڈ ڈبل بارڈ فنکشن کو بھی ہے کسی اور چیز میں تو یہاں پہ کیا ہے ڈبل بارڈ پہلے ڈبل بارڈ پوزیشن ون پہ تھا اب ڈبل بارڈ پوزیشن پہ ہے so these are called as positional آئیسومرز of each other clear chain تو اتنی ہے chain آئیسومرز تو نہیں ہوں chain تو چار کی یہ بھی چار کی these are not chain آئیسومرز of each other but they are positional آئیسومرز understand understand کر رہے ہیں میری بار اچھا نہیں کر رہے تو ایک اور اگزیمپل نہ دی دیتا ہوں چلے میں اس کو ریس کرتا ہوں ایک اور اگزیمپل کر لیتے ہیں chain آئیسومرز آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا ایک اور اگزیمپل کر لیتے ہیں اگزیمپل میں ڈبل بارڈ کو پدھل کرتا ہوں گروپ کرتا ہوں آہ فورجیمپل بیٹے میرے پاس ایک اور اگزیمپل ہی ہوگی اگزیمپل موان اگزیمپل میں لے رہا فورجیمپل آپ کے پاس ہے آہ CH3 CH2 CH2 CL X گروپ لگ گیا حیلو چل لگ گیا ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہوگا الکائل لیکن یہ الکائل گروپ کیا ہے ہمارے پاس 3 کاربن والا تو اس کو کیا بولیں گے پروپائل کیا بولیں پروپائل ٹھیک ہے اب بیٹے دیکھیں یہ ہمارے پاس روپ ہے پروپائل اور یہ ہمارے پاس کونسا روپ ہے chloride ہمارے پاس ہمارے پاس کونسا کر کر ہے مطلب میں اس کی نمبر سٹارٹ کروں فنکشنی کام پہ یہاں پہ یہاں پہ تو بیٹے ون پوزیشن پر کیا ٹیج ہے ون پوزیشن پر آپ کے پاس ایک گروپٹ ہے اور اس کا نام ہے پلورو یہ کیا ہے تو اس کا نام آپ کے پاس کیا ہوگا ون کلورو اور تین کاربن والا ہے تو آگے اس کا نام کیا آجائے گا پروپین ایسا اس کا نام جیسے پروپائل نہیں ہوگا تو ون پزیشن پہ کلورو ہے یہ والا اور تین کاربن ہے تو دیکھو برکارڈ ایس پروپین ان کاربن ایسے کسی طرح سے ہوتا ہے اچھا یہ ون کلورو پروپین ہے اگر میں تین کاربن کی چین میں اینڈ پہ کلورو لگا سکتا ہوں تو میرے پاس سیکنٹ اوپشن ہی ہے کیا کہ میں کچھ ایسا کر دوں بجائے اس کی کہ میں ٹرمینل پہ کلورین لگاؤں نہیں یا سینٹر پہ لگا دیتا ہوں اوکے اب یہ وہی ہے فارمولا اس کا سیم ہے جو اس کا فارمولا ہے مانکل وہی اس کا فارمولا ہے اچھا اب نمبرن کے سائٹ سے کریں گے میں نے کہا تھا جہاں سے کسکشنل روک قریب پڑے وہاں سالتیم کریں گے ایدھر سے بھی two پہ پڑھ رہا ہے ایدھر سے بھی پڑھ رہا ہے تو ایدھر کا دو رہا کر دو ایدھر کا دو تری two پہ کیا پڑھ رہا ہے ہمارے پاس کلورو اس کا نام کیا ہو جائے گا that is two chloro کے two پہ ہمارے پاس کیا ہے Kloro ہے اور تین garban والا ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا propane اب two chloropropane اور one chloropropane these are the different compounds different کیوں ہیں بھائی different is due to the position of functional فنکشنل گروپ کی پوزیشن کو چینج کرنے سے دیزار ڈیفرین پہلے فنکشنل گروپ تھا پوزیشن نمبر 1 پہ تو 1 کلورو پروپین تھا اب فنکشنل گروپ ہے گلوری پوزیشن نمبر 2 پہ تو دیزار دا اس کو میں کہہ دیتا ہوں سٹرکچر نمبر 1 اس کو کہہ دیتا ہوں سٹرکچر نمبر 2 اور اگزمپل کریں گے نا زیادہ کریں گے میں بٹے فرڈی قروپ assist کرتے دیتا ہوں سٹرکچر نمبر 2 میں کہتا ہوں مرے پاس ہے ch3 ch2 ch2 oh اس کا نام کے پاس کیا ہوگا اس کا نام آپ سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں مطلب یہ پروپائیل ہے پروپائیل آلکوھل کہہ دیں چلیں میں سیمپل ہی رکھتے ہیں پروپائیل آلکوھل ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہوگیا پروپائیل آلکوھل ٹھیک ہے اگر یہ اس گروپ یہاں پہ لگ سکتا ہے تو اس گروپ کو یہاں پہ لگنے میں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ بھی تو لگ سکتا ہے سیکنڈ پوزیشن پہ جیسے کلورو لگا کے دیکھا آپ بھی فارمولا دونوں کا سینہ کارن گلنے تین ہیں کارن گلنے تین ہیں ہائیڈروجن گلنے آپ کے پاس اتنے ہی ہیں جتنے کہ یہاں پہ ہیں but these are different ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے آپ کے پاس آئیسو پروپائیل کب آتا ہے جب میں نے کہا تھا سیکنڈ پوزیشن پہ آپ کے پاس کچھ کچھ سبسیچوینٹ لگا ہو کوئی چیز لگا ہو تو this is iso پروپائیل کو سمجھا رہی بات کی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بیٹے these are different structure number one and structure number two are different because due to the position of their functional root یہاں پہ function root کہیں اور لگا ہوگا ہے کسی اور position پہ یہاں پہ کسی اور position so these are different یہ different تو اگر وہاں پاس کچھ ایسی situation آ جاتی ہے تو structure میں جو difference آ رہا ہے وہ آ رہا ہے due to the position of a function root تو this will be called as position isomerism یا positional isomerism تو یہ دو types آپ کے پاس ہوگی ہیں understand کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو structure isomers of hexane سکھاتا ہوں isomers of hexane کیسے بنے گی chain and position isomers of hexane تو آپ کے پاس ہے hexane چھے کاربن والا ہوا ہوگا definitely c6 h14 اس کا ہوگا ہمارے پاس ہے فارمولا اس کے ہاں isomers بناتے ہیں دیکھنے کتنے ملتے ہیں پہلے isomer ایک دو تی چار پانچ چھے چھے کی چین ہے صرف اس کا نام کیا ہوگا آپ کے پاس اس کا نام ہوگا n hexane ڈی لیکن ڈی لی ہے مانی بلو فارمولا کیا ہے اس کو آپ کیا بول سکتے ہو آئیسو ایکزین بھی بول سکتے ہو ریزن کیا ہے آئیسو ایکزین بولنے کی کیونکہ اس کی سیکنڈ پزیشن پر کوئی سبسیچن ڈالگی تو اس کے لئے ورڈ کے اسے کرتے ہیں آئیسو اور پومن نیر میں ہم پورا کا پورے کاربن ملتے ہیں سٹیٹ چین والے یا پھر لونگس چین والے کاربن نہیں ملتے تو اس کا نام ملتے ہو گیا ہے ہے سٹیٹ اچھین آئیسو قرد نمبر one آئیسو قرد نمبر two these are different اورکہ changing کر سکتے ہیں اورکہ کوئی بن سکتا ہے آپ کے سیرے میں آ رہا کہ سر یہ بنالیں ایک اور بن رہا ہے دیکھ رہاں میں نے بنا دیا کچھ بھٹے 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 یہ سوارے یہ سوارے اے پھٹے بھٹے 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 آپ بنا ہوگی کچھ سارے دسطرب بنا ہوگے لیکن وہ سارے غلط ہو گیا ہمارے پاس ایک جیسا نہیں بننا چاہیے تو یہ ہمارے پاس آئیسو مرل نگی پوٹ کا چھوڑے اور بناتے ہیں اور پھر کیا پوسیبلٹی ہے اور تو پانچ کی چین پہلے چھے کی چین تھی پانچ کی چین میں نے یہاں پہ لگا کے دیکھا اور کچھ ہو سکتا ہے اور ہاں ہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہاں پہ لگا دوں تو ایک دو تین چار پانچ کی چین اور چٹھا کاربن نے یہاں پہ لگا دیا اب بھی اس کے اندر چھے کاربن ہے ہائیڈروجن ہی میں لگا رہا ہے اب لیکن جو کاربن ہے جو میتھائل پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ہے پوزیشن نمبر تھری پہ یہ وان یہ ٹو یہ ٹری یہ پور اور انلیسیس پائل ایسا کیا تھا اب اس کا نام کیا ہوگا آپ کے پاس تھری میتھائل پینٹین سو ڈیفرینٹ وان اچھا اب اس کو آئیسو نہیں بہتا ہی ہے ذہن میں لکھئے گا آئیسو کے لیے میں بار بار کہتا تھا سیکنڈ کاربن سیکنڈ کاربن سیکنڈ کاربن اس کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ٹری میتھائل پینٹین کہہ سکتے ہیں اس نام آئیسو اب یہ ایک نئی چیز ہے سو ڈیفرینٹ وان اچھا اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیالت کے اگر آپ پانچ کی چین رکھیں گے تو کوئی اور آئیسو من بنے گا مطلب میں چین کو اوہرڈیوز کر دیتا ہوں میں ایسا کر دیتا ہوں ایک دو تین چار چار کی چین بنا دیتا ہوں ایک یہاں پر لگا دیتا ہوں ایک یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلے اس کے میں ہائیٹروجن پورے کرنے سے کچھ ہی ہوتا ہے یہ لوگ آپ نے جب رہا کرنے ہائیٹروجن پورے کرنے میں صرف ٹائم بچا رہا ہوں اور نہ لیکچے لمبا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے تو اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا 2 3 ڈائر و تائر میوٹی ہے اس کا بھی فارمولا وہیں سی سکس ایچ پورٹین گینلو کا آگے چھے گیا گینلو ہائیڈروجن چو نہیں ہے پورٹین یہاں تو اس کا نیو آئیسو من اچھا اور کوئی بن سکتا ہے اور بنا آپ اس کا رسومت ایک میں اور بنا دیتا ہوں اچھا اور کیسے بن سکتا ہے ایسا کرتے ہیں کچھ ایسا کر لیا ہے تو کیسا ہے کہ میں ایک 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 آدمی اوپر دون نوو سبسجلڈ لگا لے proud اگر آنچوں کو 꼽ب چلیا نہیں بلکہ سب سے ڈی spectrum شروع 된 اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوا representative و بھ За 6303 اپوسیا compensatory تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نیا آئیسومرز ہے سیمیدر بھی بیٹے آپ وہ ساری اور کنی کم کاؤنٹ کے آئیسومرز اسی طرح سے بنا سکتے ہیں بس اس چیز کا دیان رکھنا جو میں نے یہاں پہ آئیسو ایکزین میں بسکس کی کہ سیم نہیں آنے چاہی چیز اگر ڈیفرنٹ بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا کہ آئیسومرز اب ایک چیز سمجھیں دیکھو 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 یہ یہarasہ ہے یہ Program a کیا یہ بتاؤ cadter ڈیفرنٹ Street nogle آriend ربستر پہلیں گے اس کے اندر چھے کارجن کی چیزیں اس کے اندر آپ کے پاس پانچ آمنی کا تو پنش کریں آپ کے پاس سیک Mun Klern و دیکھو عدت ایس ہار چین آئیسومر یہ آپ کے پاس کیا ہے چین آئیسومر ٹھیک ہے اچھا ہے سٹکچر نمبر 2 اور سٹکچر نمبر 3 کو دیکھو کیا یہ چین آئیسومر ہیں بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے سمجھ لوگ تو بات اچھی ہے دھوک میں نہیں ہے دل میں آئے دل کو اچھا لگے تو دل میں رکھ لینا ورنہ بوجہ تار دینا اسے نہ پوچھنا ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف سمجھانے کے بھی ہے کہ شاید آپ کے زندگی میں یہ کام آ جائے دیکھو اس کے اندر پانچ کاربن ہے سٹکچر نمبر 2 میں اور اس کی اگر چین دیکھتا ہوں تو اس کی لاغیس چین کے اندر بھی پانچ کاربن ہے تو کاربن کی چین میں تو ڈیفرنس نہیں ہے so these are not the chain isomers of each other اچھا ڈیفرنس کہاں پہ آ رہے ہیں there is a difference in position یہاں پہ second position پہ کاربن ہے اور یہاں پہ third position پہ کاربن ہے تو مطلب اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس سٹکچر نمبر 2 اور سٹکچر نمبر 3 آپس میں کون سے isomers ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ these are positional isomers بول سکتے ہو نا بولنے میں کیا بہت ہے کچھ بھی بولنا جا سکتا ہے اچھا دیکھو تو اسی طرح سے بٹیں آپ 3 اور 4 کو compare کرو تو اس کے اندر کتنے کاربن ہیں پانچ اس کے اندر کتنے ہیں چین کے اندر ایک دو تین چار تو کیا ہوگا 3 اور 4 آپس میں کیا ہیں these are chain isomers لیکن دوسرے کے لئے ہم کیا ہوں گے chain isomers اچھا یہ chain isomers ہیں دوسرے کے لئے اس کے اندر پان اس کے اندر چار chain میں ڈیفرنس آئے so these are cardless chain isomers اچھا ایک یا ایک سے زیادہ compound ایک سے زیادہ type isomers بھی show کر سکتے ہیں مطلب یہ chain بھی ہے یہ آپ کے پاس structurel chain بھی ہے اور positional isomers بھی ہیں دوسرے کے لیکن زیادہ confusion نہیں آنا یہ صرف آپ کو پھوڑا سا میں نے open view دیا exam کے میں بنا رہا تھا isomers تو میں نے کہا چلو یہ بھی بتا دوں چاہے چلے آپ کو سمجھ میں آگے تو آپ کے کام آجے گی چیز تو بیٹھے یہ دو ٹائمز تھی ایک تو مالپاہ سے chain isomers اگر chain میں ڈیفرنس آئے positional isomers اگر position ڈیفرنس آئے next time ڈیسکس کر لیتے ہیں اور آپ انہیں کو زیادہ ایک سرچ پاتے نہیں کرنی simple to the point اور جو بک نہیں ہے اسی سے کریں گے باقی ہم انشاءاللہ آپ کے لائے سیشن میں ملیں تو اس میں ہم کر لیں گے chain اور positional isomers بھی اب اٹھے اس کے بعد ایک اور isomers بھی ہیں that is functional group isomers functional group isomers یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا کہ functional group کا ڈیفرنس ہوگا chain میں chain کا ڈیفرنس تھا پوزیشن میں پوزیشن کا ڈیفرنس تھا functional group isomers میں functional group کا ڈیفرنس ہوگا مالکل اور فار بھالا same but functional group will be different کیا اسے دیکھو ہم دو structure ڈراغ کر رہا ہوں مجھے اس کے اندر carbon اور hydrogen oxygen کیا بتانا ایک ہے میرے پاس structure ch3 och ch3 اور اس کو آپ بولتے ہیں اس function group کو کیا بولتے تھے اگر oxygen کے دونوں سائٹ پہ کوئی چیز لگتے اس کو ہم بولتے ایثر oxygen کی دونوں سائٹ پہ کیا لگی ہوئے methyl group تو اس کا نام ہوگا ڈائے methyl کیونکہ دو methyl ہیں اور function group کا نام کیا ہے ایثر تو اس کا نام ہوگا ڈائے methyl ایثر ایک مال structure ڈراغ کر رہا ہوں that is ch3 ch2 och یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ group کیا ہے ethyl اور یہ oh کس کو شو کرتا ہے oh شو کرتا ہے ہمارے پاس alcohol کو ایسی تھا اس کا نام آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا نام ہوگا آپ کے پاس ہے ایتھائیڈ alcohol اب میں نے یہ دو ڈیفرنٹ structure ڈراغ کیا ہے structure number one and this is structure number two آپ ان کے carbon گینے hydrogen گینے oxygen گینے دیکھو ان دونوں کے اندر ان دونوں کے اندر جو ہمارے پاس number of carbon 2 carbon 2 carbon c2 hydrogen گینوں 3 اور 3 6 ایدھر گین لو 3 اور 2 5 ایدھر گین لو 3 اور 2 ایدھر گین لو 3 ایدھر گین لو 3 ایدھر گین لو 3 교로 1 4 1 2 1 2 2 2 اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ سمجھنا آگیا آپ کو وہ اس کے سالے جنٹ میں ہمارے پاس ہے next that is میٹامریزم بڑھائی اپورٹن شارٹ پیششن ہے میٹامریزم بتائی ایک آئیسومریزم کی بڑی یونیک ٹائپ ہے اور بڑی خوبصورت ٹائپ ہے اور اس کو سمجھنا میں بڑا ضرور بھی ہے کیونکہ یہ بڑا ہی ایک اپورٹن 3 شارٹ پیششن ہے کہ what is میٹامریزم سیپر پیششن اچھا 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 اس میں کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک فنکشنل گروپ کے ارد گرد ڈیفرینٹ کارپن یا دفرینٹ گروپز لگینا example فرزمپل آپ کے پاس یہ ایک فنکشن گروپ ہے اور اس کو آپ ڈوٹ دیں ای تھر آپ کیا کریں آپ ایک سائٹ پہ لگا دیں ch2 ch3 دوسری سائٹ پہ بھی لگا دیں یہی گروپ ch2 ch3 یہ گروپ کیا ہے دو کاربن والا this is ethyle یہ کیا ہے ethyle تو اس کا نام کیا ہوگا آپ کے پاس کس کا مانکہ ڈائی ایتھائیل کے دو ایتھائیل ہیں اور کون سا ہے ایتھر اس کا نام ہو گیا ڈائی ایتھائیل ایتھر اوکے اچھا دیکھو یہ یہ وہ میکارک کرنی ہے اس کی ایک سائٹ پہ دو کاربن ہے دوسری سائٹ پہ دو کاربن ہے سمجھ میں آیا ہے اب کو règne اینج عیس onboard میں ایک کاربن اِدھر لے جاتا ہوں مثل ایک سائح پہ اس فن مکشن ڈرک کی میں اس میں کاربن لگا دیتا ہوں اور ایک سائیٹ پہ میں ایک کاربن لگا دیتا ہوں لگا دیا اب اس کا نام کیا ہوگا ایتھائیل اور دوسری سائٹ پہ Vegvard گنام کیا ہے موسیمت ہے Quan ڈھی grain کرنے seven اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا میتھائل اس کے بعد کیا ہے دوسری سائٹ پہ این پروپائل اور یہ گروپ کونسا ہے ایتھر now these are two different types of ایتھر ان کا جو ہماریکلہ فارمولا ہے وہ سیم ہے گن لو ایک دو تین چار چار بار بار ہائٹروجن گن لو تین دو پانچ اور دس دس ہائٹروجن اوکسیجن گن لو ایک اس میں بھی ایک ہے تو ان کا فارمولا دونوں کا ہے اس کا بھی اور اس کا بھی but these are different structure this is ڈائی تھالیتر and this is می تھائی and کوپائلتر تو ڈیفرنس آ کس وجہ سے رہا ہے بیٹے ڈیفرنس آ رہا ہے یہ جو آپ کے پاس گروپ ہیں جو فانکشنل گروپ کے دونوں سائٹ پہ اٹیچ ہیں انہوں میں ڈیفرنس آنے کی وجہ سے ہمارے پاس ہے آئیسو مرز بننا ہے ایک دوسرے ٹھیک ہے تو میٹا مریزم کو ہم ڈیفائن جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں the آئیسو میریزم which arise due to the unequal distribution of groups around a functional group ٹھیک ہے یہاں پہ دو ہیں یہاں پہ دو ہیں یہاں پہ میں نے ایک سائٹ پہ ڈیسٹریبوشن چھیل کر دیے تین کر دیے اور ایک سائٹ میں ایک کر دیا so these are metamers ان کو آئیسو مرز نہیں ملنگے these are metamers of each other چیک ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے آئیسو مرز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن most precisely these are metamers clear ہو کی پاک کہ اگر ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی آئیسو میریزم سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ due to the distribution of the groups around a functional group کہ دوسرے groups کی ایک functional group کے اردگرد unequal distribution کی وجہ سے جو ہمارے پاس آتی ہے that is called as metamersion a core example for example ہمارے پاس یہ group ہے اس کو اب میں کیا بولا تھا this is carbonyl group اور اس کے result میں ہمارے پاس compound کونٹ سا بنتا تھا ketone ایک میں پاس یہ والا ketone جس میں carbonyl group کے دونوں سائن پر کیا لگے ہوئے ہیں ethyl group لگے ہوئے ہیں ch2 ch3 اس کا نام آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا نام بھی ہوگا die ethyl ketone function group ketone اس کے انتیجے میں بنے والا اس کا نام ہوگا وقت اب دوبارہ سے میں اس distribution کو بدل دیتا ہوں اس تقسیم کو بدل دیتا ہوں cardan کی ایک سائٹ پر تین کر دیتا ہوں ایک سائٹ پر تیک کر دیتا ہوں ایک سائٹ پر تیک کر دیتا ہوں اس سائٹ پر تیک کر دیتا ہوں فارولہ دونوں کا اپنی سیند ہے دونوں کا فارولہ سے گل کے دیکھیں بہت ہوا کیا کہ فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ جو ہمارے پاس کاربن کی چینز تھی ان کی جو ہمارے پاس کہہ فنکشنل وہ بدل نہیں ہے یہاں پہ دو دو تھے یہاں پہ ایک تین ہے so these are called as metamorbs of each other and this process this phenomena is called as metamorbs بڑے important ہے بہت important part کہ چاہے ہیں ہم نہیں کہا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہوں ٹھیک ہے جی اب 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 اس کے پاس بیٹے ایک پہگیو ٹائپ جو کہ بہت زیادہ important اور وہ کیا ہے اس کو بھی کر دیتا ہوں جلدی سے کر دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ٹارٹو مریزم ہماری بوڈی کے اندر کہہ لے کہ اگر اس ان پیس بفر ہے نا دیکھ تو قدرت بھی طور پر وہ سارے بفر ہیں ایک ہمارے پاس ٹارٹو مریزم کی وجہ سے بفر سسٹم چال رہے ہیں کیسے کیا ہوتے ہیں ٹارٹو مریزم اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹارٹو مریزم سے کیا مرابد ہے اور اس کے ریزرڈ میں بننے والے ٹارٹو مرس کے نئے ہے کہتے ہیں جیسے آئیسومر RS بنتے ہیں ٹارٹو مریزم ہے کہ ٹارٹو مریزم کب ہوتی ہے کہ ایک ہی مالیکیول کے اندر ایک ہی مالیکیول کے اندر جب ایک ایٹم اس ہی مالیکیول سے الیدہ ہوگے اس ہی مالیکیول میں کس ہی اور ایٹم کے ساتھ جا کے لئے اس کے ساتھ آپ کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ ہائٹروجن یہاں پہ آر برو یہاں پہ آپ کہنے کے سی ڈبل او ایچ ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈبل ایچ ہوتا ہے اگر کچھ ایسا ہو کہ یہاں سے یہ ہائٹروجن نکل کے پیٹے اس نائٹروجن کے پاس آجیں تو پھر ہمارے پاس یہ جو سٹرکچر ہے یہ چینج ہو جائے اور کیا بنا دیتا ہے پھر یہ بیٹھا چینج ہو جائے گا باقی تو ایسے جہاں پہ چینج آیا ہم صرف آنکھیں ہائٹروجن کیوں پہ یہاں سے نکل گیا تو یہاں پہ نیکٹک چاہ جائے گا اور یہاں پہ چلا گیا تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ این ایچ تھری کوالٹی پہ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بیٹھے ایک ہی یہ مالیکیول تھا اس کے اندر ایک ایٹم اترا ٹھیک ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کر اسی مالیکیول میں کسی دوسرے کے ساتھ لگ گیا ٹھیک ہے تو اگر اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سٹرکچر بنتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے ہیں تو ایک پہنچ دوسرے کے لییے ہیں stukМ найти سے این دوسرے کے لیے ہیں اور میں یہ میں کہہ دیتا ہوں اور یہ اس کے بوا thousand ڈیفرنٹ سٹرکچر Oh ایک دوسرے کے لیے کیا ہے ٹاٹو مرز ٹھیک ہے دوبارہ ٹاٹو مرزم تب ہوتی ہے جب ایک ہی مالیکیوز کے اندر کوئی ایٹم موو کر جائے اور کسی اور ایٹم کے پاس چلا جائے اسی مالیکیوز کے اندر تو کوئی ڈیفرنٹ سٹکچر بن جاتے ہیں تو اگر ایسے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سٹکچر آئیں تو ٹاٹو مرزم فارمولہ اس کی ہوئی ہے جو اس کا ہے سیرف ہمارے پاس چینجی کھاں پہ ہی ہے ڈیفرنٹ کہاں گا اس تکچر اور یہ کیسے وجہ سے ہوا ڈیوٹیلہ مومنٹ سویٹ دیوٹیلی مومنٹ کسیٹیلی مومنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس چینجن ہای ہے تو ٹاٹو مرزم تو بیٹے امید ہے کہ آپ کو اسٹرکچرل آئیسومرزم کی ٹائپ سارے کے سارے سمجھ میں آگے ہوں گی اسٹرکچرل آئیسومرزم ہمارے پاس بیٹے لانگ کرسن کے طور پر آتا ہے کہ ڈیفائن آئیسومرزم ڈسکس دار سٹرکچرل آئیسومرزم تو آپ نے یہ سارے ٹائپس بھی دیکھ جامپل سٹڈی کرنی ہوتی ہیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں ٹارٹو میریزم اور میٹا میریزم اکثر ہمارے پاس کیسے آتا ہے ہمارے پاس شورٹ پچھن کے طور پر آ ساتا ہے باقی فانکشن کو پس آئیسومرزم بھی آ سکتا ہے لیکن سیادہ امید ہمارے پاس سٹرکچرل آئیسومرزم ہے ٹکٹ چھے؟ میں ہوتے ہوتے گیر اور ہوتے گیر چلے ہی اس کو اب اب ختم کرتے ہیں سٹرکچرل آئیسومرزم کو اب ہم کتے بات کر رہیتے ہیں جو ہمارا ٹوپک رہا گیا ہے جیو میکریکس آئیسومرزم جائے جسے ہم نے cis-trans isomersome بھی بولا تھا اس کو دھڑا دوبارہ ہمیں اس لیسے بھی لچتے ہوں اچھے ہمار کا اس نیم ٹائج ہے that is geometric isomersome اچھے geometric isomersome ہمیں تر نام ہی دیتے ہیں that is cis-trans isomersome کیوں کہتے ہیں اب بھی ڈسکس کرتے ہیں سٹرکچرل آئیسومرزم میں جو ڈیفنیشن تھی نا آئیسومرزم کی وہ پوری ہوتی ہے کیا کہ سیم مالکل فارمولا بار ڈیفرن سٹرکچرل فارمولا تو وہ آئیسومرز ہیں لیکن جیومیٹرک آئیسومرزم میں وہ ڈیفنیشن فلاک ہو جاتی ہے نئی ڈیفنیشن چاہیے کیونکہ جیومیٹرک آئیسومرزم میں یہاں رکھئے گا بیٹے مالکلر فارمولا بھی سیم ہوتا ہے اور ان کے اندر جو سٹرکچرل فارمولا ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے ڈیفرنس کہاں پہ آتا ہے بیٹے ڈیفرنس آتا ہے اورینٹیشن میں اورینٹیشن کہہ لیں یا بیٹا کہہ لیں آپ پوزیشن کس کی اورینٹیشن کس کی پوزیشن ڈیفرنٹ گروپس کی ٹھیک ہے بیٹے ڈیفرنٹ گروپس کی اورینٹیشن جب میں اورینٹیشن کا یا پوزیشن کا ورڈ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تھری ڈیمینشنل آرینجمنٹ آف ڈیفرنٹ گروپ آرینجمنٹ تو یہاں پہ ہمارے فارمولا بھی سیم ہوتا ہے ہمارے فارمولا بھی سیم ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس بہت سارے ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں ان کی سپیس کے اندر پوزیشن جو ہوتی ہے ، ایسی بیاپ مسٹوم ہوتا ہے پانچ اورو کئی سٹرکچر میںت بہتا ہے کیا کارپن کے ساتھ ہیٹروجین ciento ہے اگر ایک ہٹروجین ایسی اوپرک سن ہو اور ایک ہٹروجین اسے ہٹروجین یا پ Girl سیکھو اس ہٹروجین میں فرق ہا ہے کیونکہ یہ هٹروجین آئی X کیومیں یہ ہے اور اگر یہ آئ تو یہ X ایک عمرارہ ہیں تو اگر کوئی ایسی ہی چیز ڈسکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی مالیکیور ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو دیس میں بھی کارلینج جو میکٹرک یا پھر سس ٹرانس آئیسومرز جو میکٹرک کا ورڈ جو میکٹری ذہن میں رکھیں کہ مالیکیور کی جو میکٹری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو that's why they are کارلینج جو میکٹرک آئیسومرزم یا جو میکٹرک آئیسومرزم اچھا دی اب 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 اس کو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کیا سونے گئے اچھا نا جو میکٹرک آئیسومرزم کے لیے کچھ کنڈیشن ہیں ایک چیز ضروری ہے اگر وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی تو سمجھنے کے جو میکٹرک آئیسومرزم ایگزیسٹی نہیں کہا سکتے ہیں جو میکٹرک آئیسومرزم ہوتی ہے بیٹے یاد اکھیے گا صرف وہاں صرف وہاں جہاں بھی ہمارے پاس آنس سیچوریشن ہوتی ہے ہونس سیچوریشن ہوتا ہے ڈبل وانڈ ہو ٹھپل وانڈ ہو ٹیک ہے اب یہ کیوں کنڈیشن ہے آئیسومرزم کے لیے اس ٹائپ کی ڈبل وانڈ ہوتا ہے جو ڈبل وانڈ ہوتا ہے وہ روٹیٹ نہیں کر سکتا ڈبل وانڈ روٹیٹ نہیں کر سکتا سنیں کیسے میں سمجھاتا ہوں مرے پاس دو چیزیں ایک ہے CH3 CH3 this is eth یہ کیا ہے ایتھے میں پاس دوسری چیز ہے that is CH2 CH2 اس کا نام کیا ہے ایتھے اس کے اندر ہے single bond اس کے اندر ہے double bond سمجھے گا اگر میں مان لیتا ہوں کہ یہ CH3 ہے میرا ایک ہاتھ اور یہ دوسرا CH3 ہے میرا دوسرا ہاتھ اور یہ مارکر ہے اس کے درمیان single bond مان لیا تو بیٹے ہار ٹائم ایسا ہو رہا ہے کبھی یہ CH carbon ایسے گھوم رہا ہے کبھی ایسے گھوم رہا ہے کبھی ایسے گھوم رہا ہے مطلب ہار ٹائم جو ہے ہمارے پاس CH3 جو ہیں یہ کاربن ہیں وہ ایسے روٹیٹ کر رہے ہیں single bond روٹیٹ کر سکتا ہے جیسے میں اپنے ہاتھ روٹیٹ کر رہا ہوں یہ single bond ہے یہ روٹیٹ کر سکتا ہے یہ allow کرتا ہے free rotation کو مطلب جتنا مزیگ گھوم لو جس کے ساتھ اٹیج ہے جہاں بھی single bond ہوگا جو اس کے ساتھ اٹیج ہے میں وہ کسی کسی مطلب میں گھوم سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھتا ہے لیکن لیکن جب جب بھی double bond آ جائے گا آپ کو پتہ double bond کیسے بنتا ہے بتایا تھا نا side by side overlaps ایسے تو جب side by side overlaps ہو گیا ہے نا آپ کو پتہ ہے آدھی electron density اوپر ہوتی ہے تو مومنٹ possible نہیں آپ نہیں گر سکتا اگر double bond آ گیا for example in case of ethene بس جہاں پہ bond fix ہو گیا اور اس کے ساتھ اٹیج جتنے بھی ایکٹمز ہیں اس لحاظ سے وہ جس پوزیشن میں ایڈجسٹ ہو گئے سو ہو گئے روٹیٹ نہیں کر سکتا ہے understand example لیتے ہیں اور سمجھ میں آ رہے گا کیسے پہلے ہم گیومیٹریک آسمی رزم کو پڑھتے ہیں ایک دو example لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیسے تو اس کی example کیا ہو سکتی ہے ہمیں پاس جیومیٹریک آسمی رزم کیا ہو سکتی ہے یہ سمجھتے ہیں پہلے کہ ہمیں صدر میں آتا ہے میں بیٹے for example لیتا ہوں example 2-butene کی کیا 2-butene یہ ایسا compound ہے جو آسمی رزم کو شروع کرتا ہے جیومیٹریک کیسے 2-butene کا فارمولار کیا ہوگا ایک دو تین چار کارکن ہوگے ایک ڈبل وان ہوگا 2-second position پہ باقی یہ ہوں گے Hydrogen 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 اور Hydrogen ایسا ہی یہ 2-beauty اب یہ اس کا نام ہے اس کے اندر آپ کے پاس چار کارکن ہیں اس کے اندر آپ کے پاس 8-hydrogen لیکن یہ 2-beauty ان بھی دو ترہنگ ہیں کیسے اگر میں نے کہا کارکن کارکن ڈبل بانڈ روٹیٹ نہیں کر سکتا تو کیوں نہ میں اس کو ایسے دکھ لو کہ بھائی یہ روٹیٹ نہیں کرے گا یہ کارکن کارکن ڈبل بانڈ روٹیٹ نہیں کرے گا میں Hydrogen ایسے دکھ لو کوئیشو کوئیشو تو نہیں کوئیشو نہیں ٹھیک ہے مطلب اس کارکن کارکن ڈبل بانڈ کے ساتھ اس کارکن کو اگر دیکھیں تو ایک سائٹ پہ اس کے لگا ہوا ہے CH3 اور ایک سائٹ پہ لگا ہوا ہے Hydrogen اس کو اگر دیکھیں تو اس کی ایک سائٹ پہ لگا ہوا ہے Hydrogen اور ایک سائٹ پہ کیا لگا ہوا ہے CH3 ایسے ہی ہے تو یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اچھا اگر اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو ایک option اور بھی تو ہے ایک نہیں جو وہ کیا پھر اس کو ایسے لیتا ہوں کارکن کارکن ڈبل بانڈ ہے Hydrogen اور یہ جو CH3 میں یہ نیچے لکھ لیتا ہوں ایک سائٹ پہ کسی ایک سائٹ پہ میں چینک کر لیتا ہوں پہر سکتا ہے یہ ہے یہ اور یہ یہ دو دیفرنٹ کپاونڈ فارولا مالکل فارولا بھی سیم ہے نام بھی سیم ہے سٹرکچر بھی سیم ہے بٹ 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 ہوا کیا ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ پوزیشن اف سنگروپس ایساں دیکھو یہ ایچ یہاں پہ ہے اس کا ایچ بھی یہاں پہ ہے یہ CH3 یہاں پہ ہے اس کا CH3 یہاں پہ ہے یہ CH3 اوپہ ہے اس کا CH3 نیچے یہ ہائیڈروجن نیچے اس کا ہائیڈروجن پہ ہے تو ڈیفرنس آئے پوزیشن میں کس کس کی پوزیشن میں اس میتھال گروپ کی پوزیشن میں اور اس ہائیڈروجن کی پوزیشن میں تو اس پوزیشن میں ڈیفرنٹ ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے لیزار آئیسو کرس اور یہ کونس کا آئیسو کرس ہیں لیزار بارڈیازر جیومیٹرکل آئسو کرس اب سنیں ہوا کیا ہوا میں نے بھی بتایا تو یہ یہیں پر fix ہو گیا Hydrogen مچالا ہے تو رمووٹ ٹارا نہیں پر fix ہو گیا آپ یہ ہر نہیں سکتے یہ space میں ایسے ہی رہیں گے یہ نہیں ہر سکتے ٹھیک ہے ci3 اوپر اور Hydrogen نیچے اور جب یہ بان رہا ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ Hydrogen اوپر ہوگا اور یہ ci3 نیچے ہوگا تو یہ ایسے fix ہو گیا ہوں گے اگر تو پیٹے rotation ہوتی تو میرا دل کرتا میں Hydrogen اوپر ڈرہ کر لیتا ci3 نیچے ڈرہ کر لیتا اپنی مرضی سے اس کو اوپر نیچے کرتا رہتا rotate کر سکتا تھا rotate کر سکتا تھا جو الکین میں ہم کر سکتے ہیں ci3 اوپر کرلو نیچے کرلو بھی مسئلہ نہیں ہو کیونکہ وہ اس کے لئے single bound ہے وہ rotate کر رہی ہے لیکن یہاں پر یہ جو double bound ہے یہ rotate نہیں کر سکتا یہ fix ہے lock ہے تو جو lock ہو گیا تو جو position بنی کسی بھی اس کے ساتھ attach group کی وہ بھی lock ہوگی تو یہ change نہیں ہوگی so these are different کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ groups کی جو position ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے different ہے change اچھا اب سر آپ نے ایک لفظ کا مطلب نہیں بتایا وہ کہ آپ سر sis اور trans کیسے کہتے ہیں sis اور trans کیسے کہتے ہیں سنے پر البر تو دو ایک جیسے group البر تو دو ایک جیسے group ایک ہی side کیوں ایک ہی side کیوں تو that will be card sis اور آپ کو دیکھیں جہاں پہ یہ hydrogen اور یہ hydrogen ایک ہی side پہ اوپر والی side پہ اور یہ CH3 اور یہ CH3 ایک ہی side پہ نیچے والی side پہ تو اس کو میں بولنگا sis یہ ہمارے پاس کونسا آئس ہوگا رہا ہے sis آئس ہوگا رہا ہے لیکن اگر ایک جیسے group opposite side پہ مطلب یہ CH3 ہے اس side پہ کوئی CH3 بلکہ اس کی opposite side پہ اگر بیٹے یہ کچھ ایسے اوپر اور نیچے opposite side میں تو پھر ہم اس کے لئے word کے use کرتے ہیں پھر ہم اس کے لئے word use کرتے ہیں trans clear ہوگی بات اگر دونوں group ایک جیسے ایک side پہ ہوں تو says اور اگر دونوں group ایک جیسے different side پہ ہوں تو trans ہوگی بات میں ایک گروپ ہیں اور یہ اگر یہ ایسے ہیں دونوں same group ایک سائٹ پہ ایسے اوپر اب بھی اپوزیٹ پوزیشن میں ہیں اور اب بھی اپوزیٹ پوزیشن میں ہیں so that will be called as trans isomers جس اور trans سمجھ میں آیا ہے اس کے اور اگزمپل کرمیتے ہیں اس سے زیادہ زیادہ کیلئے ہو جائے گا کہ اگزمیزم یہ ہے کیا لان پر چل کے طور پر آبتا ہے اسے ڈیفینیشن یہاں سپل اور اس کے لئے اگزمپل ہیں باقی کچھ اپنے اوشکل نہیں ہیں بس یہ ڈبل بانڈ والی بات یہاں رکھ رہے ہیں کہ ڈبل بانڈ کی کچھ کوئی اوٹیشن ہے نہیں ہو سکتی کوئی اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ٹلیل ہو جائے کہ ہمارا پاس 600 trans isomers تھائے کیا تو اگزمپل میں ڈرہ کر لیتا ہوں ہمارا پاس اب ان کو دیکھیں میٹے آپ ان کا مالیکلر فارمولا سکیم ہے سی ٹو بی آر ٹو سی اری ٹو نو پرابلم اس کا بھی ہوئی ہے اس کا بھی ہوئی ہے بٹ ڈیز ایڈیفرین ڈیفرینٹ یہ ڈیفرینٹ ہے ریزن کیا ہے آہ ریزن یہ ہے لیٹے سوری ایسے کر لیں اس کا ب gens کیا ہے ریزر ہمارا پاس یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمالے کاس جو position silv یہاں پر دونوں نیچے ہیں ایک ساتھر ہم じゃ سال بھی نیچے ہیں یہ سال بھی نیچے ہیں اور position بے آر کی دیکھیں دوینوں بے آر افر ہیں اگر ہم کام کام لنے دیکھیں ان کی position ڈیفرینٹ ہے اور کیونکہ وہ اس س cues لیکم ہے ہمارے پاس کون سے ٹائٹ ہے سس ISO دیکھنے اگر ادھر دیکھیں تو کلوری اوپر ہے ایک کلوری نیچے ہے ایک برومی نیچے ہے تو دوسرا اوپر دیکھنے تو یہ آپ کے پاس کونس میں ہو جائیں گے پھر So these are transform To dookie nk position my different orientation is different so that's where these are different so that will be called as a positional isomer جیومیٹرک آئیسومرز یا ابن کون سیس ٹرانس آئیسومرز بھی کہہ سکتے ہیں کلیروں کی بات ایک اور اگزامپل کرتے ہیں اس سے ہمیں اور زیادہ اس کا جو کنسرٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں اور اگزامپل جی اگر ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو یہ طریقہ ہے اس کو لکھنے کا لکھ لکھیں اس کو باتے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کو میں چینج نہیں کرتا اس سائیڈ میں میں کیا کرتا ہوں یہ سی ایش تری اوپر لے آتا ہوں اور بی آر کو میں نیچے لکھ دیتا ہوں اس فارم میں بھی ایک سکتا ہوں اس مرحبہ جی اوپر لکھیں ہیں اس میں دیکھیں اس میں اس میں سی ایسی جو گروپ ہیں وہ اپوزٹ سائٹ پہ ہیں مطلب کہ آپ کے پاس ٹرانس ہے اور اس میں دیکھیں آپ کے پاس جو سی ایسی جو گروپ ہیں وہ سی ایسی سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سی ٹائپ ہو جائے گی سس تو بیٹے صرف جو پوزیشن ہے یہ زیادہ سمجھنا پڑے گا صرف جو پوزیشن ہے اگر ہم اس کے اندر کوئی چینجنگ لے آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹرانس یا سس ٹرانس یا پھر جیومیٹریکل آئیسومیزم بن جاتی ہیں اور یہ بڑی امپورٹن آئیسومیزم ہے مطلب اتنی امپورٹن ہے کہ یہ میڈیسن میں بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ ایک میڈیسن میں اگر بیٹے ہائیڈروجن اوپر کو ہے اور نیچے کو آگیا تو اس میڈیسن پہلے آپ کی لائک بچاری وہ آپ کے لئے زہر بھی بن سکتی ہے اتنی امپورٹن ہے کہ ابھی تو آپ نے سیمپل سیمپل سٹارٹ کیا نا یہ بہت کم دیکھتے ہیں اس کو حضرت میں سٹیڈیو آئیسومیزم کہتے ہیں اس کے آگے فردر ٹائپس ہیں بہت اگر ٹائپس ہیں ایام فیل تک میں ابھی تک کم گئی پڑھ رہا ہے سٹیڈیو آئیسومیزم تو یہ ہمارے پاس ایک امپورٹن ٹائپ ہے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ اور بڑے ارام سے کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ سے نہیں ہوگی ایک اور چیز بیٹے ایک امپورٹن چیز آئیسومیزم کے اس آئیسومیزم کی exist کرنے کے لیے condition میں نے آپ کو ایک رکھوا ہی تھی کہ double bond ہونا چاہیے ایک دوسری condition یہ ہے کہ different group ہونے چاہیے ایک سائیڈ پہ different group ہونے چاہیے اگر same group ہو گئے تو پھر ہمارے پاس آئیسومیزم کو compound شورا نہیں کرے گا for example passive اس کا کوئی بھی سسسیاہ trans ایسوم نہیں بان سکتا reason اگر آپ اس آئیٹروجن کو نیچے لے جائیں کہ اوپر یہ آئیٹروجن چلا گیا پھر بھی یہ structure آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس سی ایتری کو اوپر لے جائیں اس سی ایتری کو نیچے لے جائیں پھر بھی اوپر سی ایتری ہوگا نیچے سی ایتری ہوگا تو کوئی difference creator نہیں ہوگا position میں اوپر پہلے بھی سی ایتری ہے اس کو پھر لے جائیں پھر بھی اس کی ایتری ہی ہے تو پیٹے اگر ایک سائیڈ پہ double bond کی ایک سائیڈ پہ دو ایک جیسے گروپ آ جائیں دو ایک جیسے گروپ آ جائیں تو پھر وہ compound آئیسومیزم شورا نہیں کرتا چلے میں ایک اور example دیتا ہوں اگر یہ simple ایسے بھی ہو جائے دیکھو اس سائیڈ سے تو چلو میں اسی ایل کو اوپر لے جا سکتا ہوں اس سی ایتری کو نیچے لے کھوں گا تو difference آ جائے گا لیکن کسی ایک سائیڈ پہ بھی اگر same group پھر بھی آئیسومیزم possible نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے ہائیڈ پہ یہ ہونا ضروری ہے ایک سائیڈ پہ نہیں دونوں سائیڈ پہ اگر آپ کسی گروپ کی position کو بدلیں تو آپ کے پاس نئی چیز بنیں لیکن اگر آپ ایک سائیڈ ڈیفرنٹ تر بھی لیتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اگر ایک ہائیڈ پہ اوپر دوسری سائیڈ پہ اوپر دوسری سائیڈ پہ نیچے نائیں گے پھر بھی آپ کے پاس کیا ہوگا پھر بھی آپ کے پاس یہ آئیسومیزم شور نہیں ہوگی تو بیٹے اس کی examples کی practice کرنا لازمی ہے ہو زیادہ ضروری ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ لازمی پوچھیں باہر باہر پوچھیں یہ بڑا important topic ہے geometric isomerism structural isomerism اس یاکرین تک 4 long questions cracking functional growth structural isomerism geometric isomerism تو وہی ایتہ آپ کو اس مجھ میں آگے ہوگا اس کو پڑھیں گے پھر ہوگا گوھر سے سنیں گے پھر ہوگا otherwise یہ مشکل ہو جائے گا اچھا بیٹے next lecture کے لئے انتظار کریں انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بیٹے thank you very much اللہ حافظ السلام پہ